بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم انٹرویو پہ بات کریں گے اور ہمارا یہ کورس ہے اور اس کا ہم آج صرف اور صرف انٹروڈکشن پہ بات کریں گے اور میں ویلکم کرتا ہوں جو لڑکے اس کورس میں شامل ہوئے ہیں اور جو ان میں سے فیو ہیں ان کو یہ بھی دعا دیتا ہوں کہ جو بیفور ہینڈ انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ابھی سے تیاری سٹارٹ کی تو ان کی فور سائٹ پہ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں تو یہ انفیکٹ جو انٹرویو ہے اس کی اہمیت کس لحاظ سے ہے اہمیت کتنی ایک دینی چاہیے اس کو اور بہت سارے جو ہم فیر فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطالق ان کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں یہ انفیکٹ ایک آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہوتی جو کہ ہمارا انٹرویو ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے لیکن اس پندرہ بیس منٹ کے بیک پہ آپ کی پوری زندگی کا ایک پرفارمنس ہوتی ہے جس کو وہ جج کرنے کے بعد آپ کو ریسین لیتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ سکسیسفل ہیں یا نہیں ہیں تو صرف اور صرف اس کو ایک جا کے اٹینڈنس کی حد تک لیمٹ کرنا سب سے بڑی گلتی ہے انفیکٹ وہ اٹینڈنس نہیں ہے بلکہ آپ کی پرسنیلٹی کا چیک ہے تو آپ کی پرسنیلٹی میں جو چیزیں پازیٹیو ہیں آپ ان کو ہائلائٹ کیسے کر سکتے ہیں ان پہ مزید کیسے کام کر کے ایسا کر سکتے ہیں کہ انٹرویو والے دن وہ نمائیہ نظر آئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے وی کے ریاض ہیں آپ ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو ہٹا کیسے سکتے ہیں کون کون سے آپ کے کام ہوں گے تو آپ ان پہ آورکم کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انٹرویو جو ہے اگر میں ایف پی ایس سی کی بات کروں تو ایف پی ایس سی ایف پی ایس سی کی اگر بات کریں تو اس کا جو ہمارا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے سکریننگ ٹیسٹ اس کے مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ اگر ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے تو اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ اور جو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ٹو ہنڈرڈ مارکس کا اچھا تو یہاں سے ہم اسی بات سے ہی اگر سٹارٹ کریں تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کا ریٹن ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ٹائپ ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو جیسا بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس ایک ٹیسٹ کے آپ کے مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ لیٹس پوز آپ سکریننگ ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں تو آپ کو جب ایڈ آتا ہے تو تین مہینے کے بعد آپ کا لیٹس پوز ٹیسٹ ہوتا ہے تو تین مہینے اس مہینے آپ کے پاس پریپیریشن کے لیے ہوتے ہیں تو پریپیریشن ہنڈرڈ مارکس کے لیے اگر آپ تین مہینے پڑتے ہیں تین مہینے سے بھی اگر فرز کیا ڈیڑھ مینہ پڑتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ انٹرویو میں اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کا یہ 200 مارکس کا ٹیسٹ ہے انٹرویو ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو کتنی پریپیریشن کرنی چاہیے میرے خیال میں ایک اچھا جو انٹرویو دے سکتا ہے یا دینا چاہتا ہے وہ جب اس کی تیاری شروع کرتا ہے تو اسی نکتہ آغاز سے ہی انٹرویو کی تیاری کا دیتا ہے جب ہم سینئر آڈیٹر کا کورس کر رہے تھے تو میں نے فیو فرس لیکچر جو تھے ان میں ہی بتایا تھا کہ آپ نے اس ٹیڈی کو صرف اور صرف سکتینین کی ٹیسٹ کیا تک لیمٹ نہیں رکھنا بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ جب انٹرویو میں جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کا یہ جو پروفیشنل پارٹ ہے آپ انٹرویو کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیں تو اگر میری اس بات کو اگر کچھ لوگوں نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا ہو اپلائی کیا ہو تو میرے خیال میں اب ان کی آدھی تیاری ہو چکی ہوئی ہے اور جو سپیشلی ایٹی پلاس بتا رہتے ہیں کہ ہمارے ٹھیک نمبر ہیں تو ان کو تو اپنے انٹرویو کی تیاری ابھی سے ہی اپنی پلیننگ کر لینی چاہیے اور اپنے جو چیزیں ہیں ان کو صحیح ڈائریکشن میں سیٹ کرنا چاہیے ان فیکٹ جو انٹرویو ہوتا ہے یہ سارے کا سارا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے بیہیوئر ہے آپ کا نالج ہے آپ کی سارے کی ساری چیزیں سمرائز فارم میں ہوتی ہیں جو اب تک آپ نے کیا جو آپ کی پرسنیلٹی ہے یہ سارے کی ساری چیزیں اہمیت اس کی اپنی جگہ پہ بالکل واضح اور کلیر ہے اور انٹرویو انٹرویو انٹروڈکشن آباؤٹ آور کورس اچھا یہ ایک سیمپل اگر ہوتا ایک دو لیکچر میں ہم کور کر سکتے یا صرف پڑھانے کی بات تک حد ہوتی تو میں ویسے ہی اس کو ایک ہی لیکچر میں پندرہ بیس منٹ میں وائنڈ اپ کر دیتا صرف اور ٹپس اور ٹکس کی اگر بات کرتا تو یہ چیز ہو یہ چیز ہو یہ چیز ہو اصل میں یہ اگر آپ انٹرویو کو سیریس لی لیں تو یہ ایک ایک ایکٹیویٹی بیسٹ ہے آپ جو بات کریں اس پہ کچھ ایکسرسائزز آپ اسی ڈائریکشن میں کریں تو آپ اس کے جو ہم ایمبیگیوٹی ہمارے اندر ہوتی ہے انٹرویو کی اس کو ہم سیٹ آسائیڈ کر سکتے ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں اس پہ ہم آگے چال کے بات کرنے والے ہیں کہ ایمبیگیوٹی کیا ہوتی ہیں حقیقت ہے کیا اور اس کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں انٹرویوکشن یہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ تقریباً پندرہ سے بیس لیکچر پہ مشتمل ہوگا اور کم از کم جو ہے اگر بہت فاسٹ ہوتے ہیں تو بیس دنوں میں یہ ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اٹلیسٹ ایک مہینہ چاہیے ایک مہینہ تھارٹی ڈیز مطلب اگر ایک ٹیٹوریل ہوتا ہے ایک لیکچر ہوتا ہے اس کے جواب میں آپ کو ایک دن جو ہے ایکٹیوٹی پر سپینڈ اگر کرتے ہیں تو انٹرویو وغیرہ کسی سے جا کے موق وغیرہ کرتے ہیں کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کی جو فیئرہ وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے تو اس پہ ہم ایکٹیوٹیز جنریٹ کریں گے ہر لیکچر کے جواب میں کوئی نوکی ایکٹیوٹی ہوگی کچھ فیزیکل کچھ مینٹل کچھ آپ کی اس طریقے سے تو جب آپ اس کو پراپر ون بائی ون ایریا کو کور کرتے ہیں تو آپ کی تبیہ جا کے تیاری ہوتی ہے تو انفیکٹ ہم نے یہ جو کورس ڈیزائن کیا ہے کہ ہم نے گائیڈ لائن بھی دینی ہے ساری کی ساری انڈرسٹیننگ دینی ہے تو اس کے بعد یہ جو آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کریں گے مینٹل ایکٹیوٹیز کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگوں سے ملتے ہوئے آپ نے کیا کیا کام کرنے کیسے کرنے تو یہ سارے کے سارا ہمارا اوورال ایریا ہوگا جس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اچھا انٹرویو کی بات کریں اگر فرض کیا مجھے آپ کو کسی کو کوئی کہے کہ جی جو آپ نے ایک مہینہ پہلے ٹیسٹ دیا تھا وہ کلیر ہو چکا اور آپ کا کل انٹرویو ہے تو دیکھیں کل کے انٹرویو کے لیے اب آپ کی کیا فیلنگ ہوگی کہ میں نے کل انٹرویو میں جانا ہے تو انٹرویو کا نام لیتے ہی آپ ایک سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں آلٹی میٹلی آپ جو ہے جب تک آپ کا انٹرویو ختم نہیں ہو جاتا آپ اس کنفیوین میں ہی رہتے ہیں لیٹس پوز آپ کے جس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں آپ دس لوگ تھے ہر بندہ انٹرویو دے کے نکلے گا آپ اس سے پوچھ بھی لیں اگر وہ ساری باتیں آپ کو بتا بھی دے تو اس کے باوجود آپ کو ایک پھر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا سوال ہوگا لیکن انشاءاللہ جب ہم یہ سارا کورس ختم کر لیں گے ہم جو اپنی ساری ایکسرسائز کر لیں گے تو آپ اتنے ایک دیلیر ہو چکے ہوں گے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے آپ جاؤں گا تو انٹرویو میں کوئی ایشو نہیں دوسری ٹینشن میں ہوتے ہیں جب انٹرویو کے بار لائن لگی ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی رنگ پیلا ہوتا ہے کسی کو اور پریکٹیکل میں ایک آپ کو بات بتاؤں ہمارا ایک تھا انٹرویو تھا اس وقت یہ تقریباً دیر دو سال پہلے کی بات کہا رہا ہوں تو اس میں جب میں انٹرویو دے کے میں نے انٹرویو کے لیے جانا تھا اور میرے سے پہلے ایک انٹرویو کے کمرے میں گیا اور اس کے پندرہ بیس منٹ لگے اور پہلے وہ اتنی بڑکیں مار رہا تھا اور جب انٹرویو دے کے آیا میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور دوسری سائٹ پہ جو ان کا جو کنڈکٹر ہے کوارڈینیٹر ہے وہ بیٹھا ہوا تھا داکومنٹس وغیرہ سیٹ کر رہا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھ سے بات کرے اس سے بات کرے اور وہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ پانی مل سکتا ہے اور پانی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی گلاس ادھر ہی پڑا تھا اور گلاس ادھر ادھر ڈھونٹ رہا تھا اور جب بلکل نہ اس کی حالت ایسی پتلی ہوئی تھی حالانکہ پروفیشنل بندہ تھا جاب کرنے والا بندہ تھا لیکن یہ کیفیت تھی تو ان فیکٹ اگر جب آپ اتنا اس انٹرویو کو لائٹ لیں گے تو آپ کا جو فائنل ڈے ہے وہ اٹ رسک ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرویو اتنا اہم نہیں ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہ دیں اگر واقعی آپ کے کیریئر میں آپ کی لائف میں ایک اہم ہے تو اس کو ضرور اہمیت دیں اور پھر فرق کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے انٹرویو میں کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا ڈیزائن کیسا ہے ان ساری باتوں پہ ہم کریں گے باتیں اور پینل کیسا ہوتا ہے سوال کس طرح کے کرتے ہیں انٹرویو میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز تیار ہونی چاہیے آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو کیسے آپ کا بھی ہیویر ہونا چاہیے جب بیٹھتے ہیں سوال آئے تو کیا کرنا ہے نہیں آئے تو کیا کرنا ہے اگر وہ آپ سے کوئی مزاق کرے تو آپ نے کیسے رسپانس دینا اگر کوئی آپ سے وہ غصہ میں آ جاتا ہے تو آپ نے کیا رسپانس کرنا ہے تو جب آپ کمرہ ٹیسٹ کا کمرہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے آنا چاہیے تو یہ ساری ہم ساری چیزیں کریں گے جب آپ یہ چیزیں ساری کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ زبردست انٹرویو دیکھے آئیں گے آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے آپ ان رولز کو ان طریقہ کار کو ان اپنی جو پریکٹیکل لائف میں وہ چیزیں آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ انٹرویو سے کبھی خائف نہیں ہوں گے ہمیں دنجرس تو لگتا ہے اس میں تو کوئی حقیقت نہیں واقعی دنجرس ہے بھی جی ہاں واقعی دنجرس ہے اگر آپ تیاری نہ کریں تو اگر آپ اس کو سیریس نہ لیں اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے اگر آپ آپ کو نالج نہیں تو واقعی آپ کے لئے دنجرس ہے کہ کہ آیا ہم اس کو اگر ریگولر طریقے سے تیاری کریں اس کو باقاعدہ اپنے آپ کو ڈال لیں اس انوائرمنٹ کے مطالق جس کو ہم فیس کرنا ہوتا ہے تو یہ آیا کہ ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہاں 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 ہنڈل یہ ہم جو آنے پہ پندرہ بیس دن ہم ہم لگائیں ہاں ہنڈل ہنڈل ہم اس کو ہنڈل کیسے کر سکتے ہیں آنے والے سیشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے آج کا ہمارا انٹرڈکٹری لیکچر تھا آنے والے سیشن میں آپ نے ایک نوٹ بک اپنے ساتھ رکھ لینی ہے اور جس پہ سیدھا سیدھا اوپر لکھ دینا ہے انٹرویو اور جب کبھی بھی آپ کا انٹرویو ہوگا تو وہ آپ کے کام آئے گی یعنی کہ نوٹ ساتھ بنانے اسی بیس پہ جو ہم باتیں کریں گے اور جو آپ کو میں ایکٹیویٹیز دیا کروں گا اس کے بعد question ہے what is the تیسٹ لے لیں آیا کہ وہ یار سٹک ہے جس سے آپ پتا چل جائے اس مندل کے پاس کسی نالیج ہے کیا پرسنیلٹی ہے کیا آؤٹپور دے سکتا ہے یہ نہیں ہے ان فیکٹ آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے دیپارٹمنٹ تو دیپارٹمنٹ اگر گورنمنٹ کی سرویس میں جا رہے ہیں تو آپ کی جو یہ ریوارڈ سسٹم ہے اس انٹرویو پر بیس نہیں کر رہا ہوتا اور جو آپ کو پروفیشنل ایریا ہے وہ ضرور سرٹن کر رہا ہوتا ہے آپ کی جو کی بیلیٹی ہے وہ بھی انٹرویو پر دیپینڈ کر رہی ہوتی لیکن آپ کا ریوارڈ سسٹم جو ہے سیول ڈپارٹمنٹ ملتا ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سوچ کر رہ ہوتے ہیں تو ان کی سکل کی خیمت ان کو مل رہی ہوتی ہے تو یہ کوسٹن ہے کہ انٹرویو کے علاوہ کوئی یارڈ سٹیک ایسی نہیں ہے جس سے بندے کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو کسی شعبہ میں داخل کیا جائے یا اس کو ریوارڈ سسٹم جو ہے انٹرویو ہی ایک ایسا فیس ٹو فیس میکنزم ہے جس سے آپ چیزوں کو ایکیریٹ لی کافی ہتک ہنڈر پر سنٹ اس میں بھی شوٹی نہیں ہوتی تقریبا لیکن پھر بھی جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جو پینل ہوتا ہے انتہائی سینئر آفیس کا ہوتا ہے جنہوں نے سرویس کی ہوتی بھی اس سے کس گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں اور سی ایس ایس میں تو اس سے بھی تھوڑا ہائر ہوتا ہے کیونکہ جو ایس کمیٹی کا ایک مہمبر ہوتا ہے تو ان فیکٹ یہ ہے کہ یہ انٹرویو ضروری ہے جس سے آپ کسی کی قابلیت کا اندازہ لگا کے اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پرپل آف انٹرویو یہ تو دیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرویو کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈیفرنس ہوتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے اور آپ کے رشتہ تیہ کرنا چاہے آپ سے سوال جواب کریں تو وہ کیا رشتہ کے لیے انٹرویو ہو رہا ہے آپ کسی اور جگہ پر آپ جاتے ہیں تو انٹرویو کا طور پر کام کرنا چاہتے ہیں یا سینئر لیول پر کئی کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کنٹریکٹر یا وینڈر کے طور پر کام کرنا چاہتے تو جو فیس ٹو فیس میٹنگ ہے ایک دفعہ ملقات ہے اس کو ہمیں انٹرویو کا نام دیتے ہیں اور انٹرویو is an انٹرویو is beneficial to both candidate and the organization یہ دونوں کے لیے فائدہ مان ہوتا ہے ایک تو جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو بندہ آیا ہے ہمیں اس کو رکھیں گے یا نہیں دوسرے نمبر پر جو بندہ جاتا ہے اس کو بھی پتا چلتا ریوارڈ سسٹم فائنل کرنا تو بھی اس کے لیے جو candidate ہے اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے تو انٹرویو کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں اس لحاظ سے انٹرویو کہ اگر ہم تعریف کریں when you split the word interview you get two words ایک تو تا انٹر and دوسرا تا view this انٹر آپس میں دو بندے ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا اور آپس میں جو views ہوں گے وہ سوال کرے گا وہ جواب دے گا تو وہ اس کو judge کیا جا گا this means that both the groups involved in an interview get to know about one another ٹھیک ہے جی یہ ہے ان فیکٹ interview interview کی definition ہوتی ہیں کس طرح کے سوال پوچھا جاتے ہیں کون سوال کب پوچھا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کے دوسرے lecture کی طرف جائیں اور اس پہ بھی activity کریں one by one جب یہ ساری چیزیں کر لیں تو practically آپ نے ساری day to day جو ہے وہ apply اپنے اوپر کرنی ہے تو آپ کا ultimately یہ topic جو ہے under grip ہو جائے گا اور آپ اس کو easily کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ